حسن عسکری ان کے جارمہ امام وہ ہے کہ جن کے بارے میں اب ایک اختلاف ہے عام طور پر اہل سنت کی جو تاریخی روایات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لاولد پوت ہوئے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تو گیارہ امام ان کے ہوئے لیکن اہل تشجیر کا کہنا یہ ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہوا اندیشہ یہ تھا کہ جو بھی خلیفہ وقت سے بنو آباد کا زمانہ آباد چکا تھا حضرت نزاز سے بنو ملیہ کا دور فتم ہوا بنو آباد کا شروع ہو چکا ہے اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ انہیں خلافت پیش کی گئی انہوں نے قبول نہیں کی اہل تشجیر کا کہنا یہ ہے کہ وہ خلافت بھوٹ بھوٹ کی پیش کی گئی تھی لیکن یہ تاریخی روایات ہیں جن کے بارے میں بحث میں نہیں جانا چاہتا بارال یہ دور بنو ملیہ وہاں فتم ہو گیا اور دور بنو آباد شروع ہو چکا تو گمان یہ تھا اور یہ دی ذہن میں رکھی ہے تاریخی طور پر کہ بنو ملیہ کا خاتمہ اور بنو آباد کا آنا یہ اصل میں اسی پرانی جو وہ ایک تفریق ہو چکی تھی مجھیکوں کو بارہ اٹھایا کچھ لوگوں نے جاناتی کے ساتھ ہشیاری کے ساتھ اور اہلِ بیت اور آلِ نبی کے نام پر وہ لوگ اٹھے کہ جنہوں نے پھر بعد میں بنو آباد کی حکومت قائم تھی اور بنو آباد نے برسد اقتدار آ کر پھر ظلم جو ہے وہ خود آلِ بیت کے اوپر یعنی اہلِ بیت کے اوپر ڈھائے ہیں انہیں یہ اندیشہ تھا کہ یہی لوگ ہماری اس خلافت کے اور ہماری حکومت کے سب سے بڑے چیلنج کرنے والے ہو سکتے ہیں یہ تو تاریخی چیزیں ہیں بارہال گیارویں امام کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ بارویں امام حضرت حسن افتری کے ساتھ زادے وہ روپوش کر دیئے گئے چھپا دیئے گئے کہیں اس خطرے سے کہیں انہیں قتل نہ کر دیا جائے وہ کچھ عرصے کے لیے اسے کہا گیا کہ غیبوبت صغرہ رہی ہیں کہ کچھ لوگ ان سے جا کر قائم کرتے تھے رب اور ان سے احکام دے آتے تھے اس کے بعد غیبوبت قبرہ ہے اب وہ سلسلہ بھی ملقطع ہو چکا ہے ان کا نام ان کے نزدیک ہے امام المہدی جو روپوش ہے چھپے ہوئے ہیں زندہ ہیں ظاہر ہوں گے جن کو کیا الامام المنتظر کہتے ہیں ان کا انتظار ہے کہ وہ داہر ہوں گے اور پھر جو ہے اسلام کا بول بالا ان کے ہاتھوں ہوگا یہ ذہن میں رکھ دیئے کہ ایک ہمارے ہاں بھی امام مہدی کا تصور اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے لیکن ان کا اس تصور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ تو یہ ہے کہ آخری زمانے میں قرب قیامت میں جبکہ حضرت مقی علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا اس وقت جو مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے رہنماء ہوں گے امام ہوں گے ان کا نام کہا جاتا ہے بعض دعائیات میں کہ مہدی ہوگا بعض میں صرف ذکر ہے کہ مسلمانوں کے ایک امام مسلخ ہوں گے اور امام عادل ہوں گے اور انہی کے اصطداع میں حضرت مقی نماز بھی ادا کریں گے وہ معاملہ بھی کل علیہ دا ہے تصور جو شیعوں کا ہے امام مہدی کا وہ بھی کل علیہ دا ہے ان دونوں کو نام کے اشتراک کی وجہ سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے بہرحال یہ جو سرکہ چلا آ رہا ہے موٹوی امامیاں یہ بارویں امام پر اس اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے کہ وہ بارویں امام ان کے غائب ہیں اس لئے ان کو اسنا عشری کہتے ہیں اسنا عشر بارہ کو کہتے ہیں تو بارہ اماموں کے ماننے والے اب چلیے یہ دوسرا فرقہ چلا اس ماری لیا اس میں یہ امامت کلپی رہی کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک تقریر میں یہ سارے سیکشن شگرز تاریخ کے حوالے سے دیئے ہیں میرا ارادہ یہ تھا کہ آج بھی میں کچھ مستحضر کر دوں گا چیزوں کو اور آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کر سکوں گا لیکن وہ جو حادثہ ہمارے ہاں ہوا ہے تو تاثیت کرنے والوں کا ایسا ابھی تانتہ بندہ ہوا ہے کہ آج میں جنہ کے بعد آرامدی نہیں کر سکا اور نہ مجھے وقت ملا کہ میں ان چیزوں کو ان تاریخی حوالوں سے اور چنین کے دائیوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ سکوں بہرحال کچھ عرصے کے بعد وہاں بھی ایک تقسیم ہو گئی اور ایک شاہ کا امام وہاں بھی غائب ہو گیا وہ بھی اب امام غائب ہے اور اس کے لئے وہ منتظر ہیں وہ ہیں جو بہرے ہمارے ہاں موجود ہیں ان کے ہاں داری کہلاتا ہے ان کا جو چیز ہے اس وقت جو ہے وہ پیلے تاہر شیف الدین تھے اب سیدنا برحان الدین ہیں وہ داری کہلاتے ہیں امام نہیں اس لیے کہ ان کا بھی جو امام ہے وہ گوش ہے غائب ہے تو یہ دوسرا گویا کہ امام غائب کے ماننے والا فرقہ ہے ان کے ہاں اب جو لوگ چلے آ رہے ہیں وہ دائی کہلاتے ہیں وہ ان کے چیز ہیں اور ایک حصہ ان کا چلا آ رہا ہے جو آج تک ہے امام معصول وہ ہے جن کو اب اسماعیل ہی کہتے ہیں حالانکہ اسماعیلی یہ دونوں ہیں گورے بھی اسماعیلی ہیں اور آغاق کانی بھی اسماعیلی ہیں اس لیے کہ دونوں حضرت اسماعیل کو ماننے والوں سے یہ جو سلسلہ چلا ہے اسی سے متعلق ہے لیکن آگے کل کر ان میں تقسیم ہوئی اور ایک شاک کا امام جو ہے وہ غائب ہے اور وہ اس کے منتظر ہیں وہ بورے ہیں کراچی میں ان کی بہت بڑی مسجد ہے آدم مسجد اور کافی یہ لوگ کاروباری لوگ ہیں اور کھاتے پیتے لوگ ہیں کافی ان کی آبادی تعداد ہے وہاں ریسے ہی بومبے ان کا بہت بڑا برچس ہے انگستان میں اور وہیں ان کے وہ جو چیف ہیں وہ ریسے ہیں وہ کبھی کبھی یہاں آتے ہیں اپنی کا بڑا خیر مخبب ہوتا ہے اور صدر مملکت بھی ان کو بلاتے ہیں اور ان سے بارہ جو بھی ان کے عزت اور اکرام کا معاملہ ہے دوسری شاکھ اصل میں امام ماثون جو تلے آ رہے ہیں وہ آغا خان ہیں وہ امام ماثون ہیں انہی آغا خانیوں نے یا انہی اصل اثمائلیوں نے شریعت کو ساکت کیا وہ اکرام جو کون نے کیا تھا وہ انہوں نے کیا ہے اور کیا بھی ہندوستان میں اپنی تبلیغ کو بہانے کے لئے جس طریقے سے پول نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا جنٹائلز میں تبلیغ کو وسیع کرنے کے لئے کہ شریعت کی ذمہ داریاں ساکت کر دو شریعت کا بوجھ رہا تو لوگ آمار اس پیغام کو قبول نہیں کریں گے لہذا اس سے ان کو آزاد کر دو یہی کام انہوں نے یہاں کیا لہذا جو اکرامیلی ہیں آغا خانی وہ بھی دو بھی ہندوستان یہ ہندوستان وغیرہ کی طرف جو لوگ آباد ہیں ان کی مقیدیں بھی ہوتی ہیں ان کی شریعت بھی ہیں ان کا نظام بلکل بہترا ہے اور یہ جو کراچی میں آباد ہیں اور جو ہندوستان سے آئے ہیں جو یہ اس دور میں جن کی کے بعد میں تبلیغ کر کے جنہیں بنایا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر سے شریعت تاقید ہے ان کی کوئی شریعت میں کوئی نماز میں کوئی غوضہ نہیں ان کی صرف جماعت خانے ہوتے ہیں مسجدیں ہوتی نہیں بوروں کی مسجدیں ہیں لیکن ان اسماعیلیوں کی جو کراچی میں ان کی کوئی مسجدیں ہیں کہ نماز میں شریعت نہیں تو مقصد خائف ہوگی وہ جماعت خانے ہیں وہاں وہ جمع ہوتے ہیں جو بھی ان کا اپنا ایک نظام ہے یہ ہے وہ امامیہ معاملہ اب جیسا کہ میں آپ سے اثر چکا ہوں یہ لوگ جو اب اسماعیلی ہیں اسماعیلیوں میں ایک بڑی تہجید اس وقت چلی ہوئی ہے بہت سے لوگ ہیں جو کروٹ ہوئے ہیں سمی مسلمان بن گئے ہیں ان پر حقیقت واضح ہوئی ہیں اور وہ اپنے آغا خانیوں اندر تبدیر کے لئے کوشش کر رہے ہیں کافی ملظم دو کراٹی میں موجود ہیں ان کا ایک چھوٹا سا برکس جی انہوں نے بنایا ہے کام وہاں کر رہے ہیں میری بھی وہاں ان کے ہاں جا کر ایک تقریب ہوئی ہے بارال یہ کہ یہ سب لوگ جو ہیں ان کی عظیم اکثریت جیسے کہ ہمارے لوگ جو حدا ہیں جن تک اس پتا نہیں بس یہ کہ ایک بسمت ہے جو چلی آ رہی ہے ایسے ہی ان کی بھی اکثریت ان حقائق سے واقع ہے وہ ایک موروسی عقیدہ موروسی ایک چیز ہے جس کو وہ مانتے چلے آ رہے ہیں تو اکثر و بیشتر کا معاملہ اسی لاعلمی کا ہے اب جو یہ فتنے اکثے ہیں اس کے پیشے در حقیقت کوئی اور ہاتھ ہے کوئی اور سادشے ہیں کوئی اور جس کو کہ بارحال ہم معیم نہیں کر سکتے لیکن جو کچھ ہوا ہے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ یہ کوئی تھوچی سنجید کی جس کے تحت میں معاملہ ہوا ہے ورنہ خود اہلِ تشیعہ جو ہے میری آج کل وہ تقریریں سن کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں کوئی چیز اعتراض والی نظر نہیں آ رہی میرے ایک صاحب نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں دکان کے چوبارے پر کثیر تعداد میں تاجر جو ہے شیعہ ایک خاص مارکیٹ کے وہ جمع ہوئے میری دونوں تقریروں میں سنی اس کے بعد اعتراض کیا تو صرف ایک تھی کہ یزیز کی عمر تو اس وقت دو برس تھی جبکہ یہ قسطنطنیہ کا جہاد ہوا وہ کیسے اس کا سترسالہ ہو سکتا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو تعریف کا کچھ علم ہوتا تو آپ اسی پر پکڑ لیتا ہے کہ ثابت کر دو لیے کسی تعریف کے حوالے سے یہ ثابت کر دو کہ اس وقت یزیز کی عمر دو برس تھی تو ٹھیک ہے ہم تکنیم کر لیں گے یہی وجہ ہے کہ نساق میں اب میں نے وہ مطمئن برا شائع کیا ہے تیرہ حوالے محدود ہیں کہ جن میں یہ بات ثراحت کے ساتھ تعبط ہوتی ہے کہ یزیز کچھ لشکر کے اندر یا تو پورے لشکر کا سپیس آلار تھا ورنہ یہ کہ صرف ایک ابن عثیر نے القامل ایک کتاب ہے تاریخ کی اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا جو بھیجا گیا ہے دستاباد میں اس کی سپیس آلاری اس کی کمان جو ہے یزیز کے پاس تھی لیکن بارال دو برس کا بچہ تو کوئی شخص بھی اسے ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ دو برس کا بچہ تھا تو دستے کی کمان بھی ایک دو برس کے بچے کو دیدی جا سکتی بارال یہ جو معاملات ہیں تاریخ کے اب وہ سامنے آئیں گے انشاءاللہ اور ہم وہ چیزوں کو عام کریں گے ہمیں کچھ اور نہیں کرنا کسی پر ہمیں کوئی تعم نہیں کرنا کسی کو کوئی الزام نہیں دینا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو صحیح تصویر ہے وہ لوگ کے سامنے آ جائے اس کے بعد لوگ خود حصاب جو ہے وہ کریں گے اور صحیح آئے بھی ہیں ان کے سامنے آتی چلی جائے بھی اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کہ ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ اپنا یعنی اپنی توجہات کا کچھ حصہ اب اس کام میں لگانا پڑے گا چاہے وہ ہمارے پروگرام میں شامل تھا چاہے نہیں تھا یہ چیز جس طریقے سے ہوئی ہے اب غائر بات ہے کہ جو بحث اٹھ گئی ہے اور جو لوگوں کے سامنے سوالیہ